ودہوہ یاکنہ ستائین میں جی سب سے پہلے تو سپیکر صاحب اس یہ چیمن صاحب یہ جو اب یہ ریزولوشن پاس کی ہے اس کے اوپر میں جو کامنٹ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم یو این میں بھی انشاءاللہ یہ جب سیکیورٹی کانسل کی یو این کی ریزولوشن ہے ابھی سپٹیمبر میں ادھر بھی ریز کریں گے لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں ویسٹن مائن جانتا ہوں بڑا بڑا ٹائم گزر ہے مغرب میں وہاں کی پبلک کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کیونکہ وہ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ وہ اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے کیونکہ مجارٹی جو پبلک ہے وہ ان کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کے اندر ہمارے دلوں میں کس قسم کا پیار ہے اور ان کو یہ ہی نہیں سمجھ کہ وہ کتنی ہمیں تکلیف دیتے ہیں جب وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں ادھر اس معاشرے میں یہ بڑا آسان ہے کہ فتنہ آپ نے کاؤز کرنا ہے مسلمانوں کے خلاف اگر آپ نے سنٹمنٹ ریز کرنا ہے تو اس ان ویسٹن سوسائٹیز میں بڑا آسان ہے اس طرح کی حرکت کرنا کیونکہ وہ صرف تھوڑے سے لوگوں کو پتا ہے کہ وہ کتنی تکلیف دی رہے ہیں مسلمانوں یہ جو آج سلمان رشتی کی سٹینک ورسز کے بعد جتنی دفعہ بھی یہ انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس سے مغرب میں وہ لوگ جو جو مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے اس طرح کا انسیڈنٹ کر کے مسلمانوں ساری سوا عرب مسلمانوں کو مغرب کی سوچ کے اندر ملائن کرنا کہ یہ جناب یہ تو لوگ انٹی فریڈم آف ایکسپریشن ہیں اور یہ ساری ان کو اور کرتے رہے ہیں کامیابی سے کرتے رہے ہیں تو میرا جو اپنی پارٹی سے انشاءاللہ ہم جو کوشش کریں گے اپنی گورنمنٹ سے ہم یہ کریں گے کہ ہم اوائی سی کو اس کے اوپر پہلے متفق کرتے ہیں پہلے تو یہ جو بار بار یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ کلیکٹیو فیلیر ہے مسلمان دنیا کا کیونکہ بہت پہلے اوائی سی کو بیٹھ کے اس کے اوپر ایک سیدھی ایک سٹیٹیجی بنانے چاہیے تھی اور ان کو بڑے فورمز کے اوپر کنونس کرنا چاہیے تھا کہ اگر آپ یورپ کے اندر چار یورپین ملک میں میرے خیال میں جو لاس مجھے پتا ہے ہولوکاسٹ کے اوپر انٹرپیٹیشن کے اوپر بھی جیل سینٹنس ہے اگر آپ ایک ہولوکاسٹ اگر آپ اس کے اوپر یہ کہہ دیں کہ نہیں جی چھ ملین یہودی نہیں مارے گئے تھے چار ملین یا تین ملین مارے گئے تھے اس کے اوپر چار یورپین ممالک کے اندر جیل سینٹنسز ہیں تو ادھر تو فریڈم آف ایکسپریشن چلا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور ہوتی ہے میرا یہ اپنین ہے کہ کسی بھی ہیومن کمیونٹی کو تکلیف پہنچے کسی چیز سے بھی جس طرح ان کو ہولوکاسٹ سے تکلیف پہنچتے ہیں یہودیوں کو تو مسلمانوں کو کیوں ہم نہیں کنوے کر سکے اب تک کہ ہمیں کتنی تکلیف پہنچتی ہے جب وہ اس طرح کے حرکتیں کرتے ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان دنیا کا فیلئر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے اوائی سی پہ جانا چاہیے ہم ریز کریں گے یونائٹڈ نیشنز کے اندر لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کا جو میڈیا میں اتنا بڑا کنسنسس بن چکا ہے وہ اس کا زیادہ افیکٹیو نہیں ہوگا مسلمان دنیا کو پہلے ایک ہو ایک چیز پہ کٹھے ہو اور پھر وہ ان کو کنوے کریں کہ یہ اس کا ہمیں کتنی تکلیف ہے ان کے چھے ملین لوگ مرے ہیں ان کو تکلیف ہے ہمیں اس سے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب وہ اس طرح کی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرمیتی کرتے ہیں میں جی آج سینٹ میں اس لیے آیا کہ میری یہ کوشش ہے اور انشاءاللہ کوشش رہے گی کہ ہم اپنی سینٹ کو اور اپنی پارلیمنٹ کو ایک اس لیول پہ لے کے جائیں اس کی اہمیت اتنی بڑھائیں کیونکہ گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے وزیر اور پرائم منسٹر وہ ریز کرتے ہیں لیول پارلیمنٹ کا اور سینٹ کا تو میں آج اس لیے آیا تھا یہ اپنے سینٹرز کو احساس دلوانے کے لیے کہ ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے میں پوری کوشش کروں گا ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم پرائم منسٹر کا پرائم منسٹر کا پرائم منسٹر کا پرائم منسٹر کا پرائم منسٹر کریں گے ہر دو ہفتے میں اور انشاءاللہ سینٹ کے سامنے بھی آؤں گا اپنے آپ کو پریزنٹ کروں گا کیونکہ جو وہ ڈیموکریسی کی بیسز ہوتی ہے وہ لیڈرشپ کا اتصاب کر سکے اور اتصاب کے لیے سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے سینٹ اور پارلیمنٹ تو انشاءاللہ میں یہاں بھی آؤں گا اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں سپیکر صاحب کا ہم نے کہا ہے کہ رولز بنائیں اس کے لیے کوئسن ٹائم کے لیے اور ہم نے یہ ایک نئی ٹیڈیشن شروع کریں گے میں جی آج صرف اس اپنے سینٹرز کو پارلیمنٹیرینز کو اس چیز کے اوپر آج کنونس کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج پاکستان کی ایکنومک کنڈیشن ہے ہمارے آج اٹھائیس ہزار ارب ہماری ٹوٹل کرزہ چٹھ چکا ہے ہم اب کرزیں لے رہے ہیں کرزوں کے اوپر سود واپس کرنے پہ اور ہماری جو ابھی ہمارے سینٹر نے پیچھے بتایا بات بھی کی کہ ہم جو یومن ڈیولپنٹ انڈیکس پہ ہیں یعنی کہ ہمارے جو انسانوں کا حال ہے وہ برس غیر میں بھی ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہیں اور یہ جو میں آسٹریٹی ڈرائیف شروع کی ہے میں صرف اپنی سینٹ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا تھا اس کے پیچھے ہے کیا اس کے پیچھے تھنکنگ کیا ہے اس کے پیچھے تھنکنگ ایک ہے قرآن کی آیت جس میں اللہ کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کریں یہ جو کرائسس کے اندر آج پاکستان ہے اگر ہم اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو اللہ ہماری حالت نہیں بدلے گا اور حالت تب بدلنے کی بدلی جائے گی جب ہم اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں گے مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ کہ جس قوم کے ترتالیس فیصد بچوں کی تیس فیصد بچے کی میل نیٹریشن ہو سوا دو کور بچے سکولوں سے باہر ہو ہم نہ اپنے بچوں کو ایڈوکیٹ کر سکیں نہ اسے ہی خوراک دے سکیں وہ اس ملک کی جو رولنگ الیٹ ہے جو صاحب اقتدار ہیں وہ جب تک اپنے آپ سے یہ شروع نہیں کریں گے احساس نہیں لوگوں کو دلوائیں گے کہ جو عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے وہ عوام پہ خرچ ہونا چاہیے رولنگ الیٹ جو ہو جو بھی صاحب اقتدار ہو وہ اپنے مثال سے عوام کو قدر دلوائیں کہ جو ٹیکس کا پیسہ ہے عوام کا وہ ہمارے شہانہ لائف سٹائل کے لیے نہیں ہیں وہ ہے ان لوگوں کے لیے ہمارے بچوں کے لیے جو ہمارا مستقبل ہے ہمارا بدقسمتی سے ابھی تک کلونیل مائنڈ سیٹ ہے جو ہم نے جب غلامی کی تھی تو یہ جو بڑے بڑے گورنر ہاؤسز بنائے تھے ان لوگوں نے جنہوں نے ہمیں غلام بنایا تھا اگر آپ ان کے ملک پہ جا کے دیکھیں آج بھی تو جب سے جب ان کی بادشاہت گئی ان کی پارلیمنٹ ان کی ڈیموکرسی آئی تو انہوں نے کس طرح اپنے لوگوں کے پیسے کی قدر کی تو وہاں جو ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ میں لائف سٹائل دیکھیں اور جو ان کا لائف سٹائل تھا ادھر ہندوستان میں وہ غلاموں کے لیے تھا اور ہمارا یہ جو کلونیل جو جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور چینج ایسے ہوگا جب ہم جو کہ ہم لوگوں کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں ہم کسٹ کٹنگ کریں گے ہم اہمیت دیں گے کہ عوام کا جو پیسہ ہے وہ ہمارے شانہ لائف سٹائل کے لیے نہیں ہیں ہم اپنی مثال سے یہ جو ہم نے ساری کوشش کی ہے کہ اب یہ جو اتنی گاڑی ہیں پرائم منسٹر ہاؤسین کی انشاءاللہ آکشن کریں گے اور جو بھی سارے گورنمنٹ اپنے وزیر ہم سارے کسٹ کٹنگ کریں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ سیونگ تو ہماری تھوڑی سی ہوگی لیکن ایک پیغام جائے گا سارے ملک میں اور سب سے زیادہ پیغام جائے گا پاکستان کی ٹیکس پیئر کو وہ ملک جو دنیا میں پانچ ملک ہیں جو سب سے زیادہ چیارٹی دیتا ہے پاکستان میں سب سے بڑا ریسپیونٹ ہوں اس ملک میں چیارٹی کا وہ ملک سب سے کم ٹیکس دیتا ہے وہ ٹیکس اس لیے نہیں دیتے کہ لوگوں کا بھی عوام کا بھی کلونیل مائنڈ سیٹ ہے کہ حکومت ہے وہ ہماری نہیں ہے کیونکہ وہ انگریزوں کے دور سے وہ حکومت کو اپنے نہیں سمجھتے تھے تو وہ جب تک عوام حکومت کو اپنا نہیں سمجھے گی وہ ٹیکس نہیں دیں گے جتنی بھی ٹیکس کی کانفرنسز ہوئی ہیں ان کے اندر ایک چیز سامنے آتی ہے کہ اگر عوام ٹیکس نہیں دینا چاہے آپ ٹیکس نہیں کٹھا کر سکتے اور عوام ٹیکس تب دے گی جب ان کو احساس ہو کہ ان کے ٹیکس ان کی بہتری ہو رہی ہے تو یہ جو ہم ایکسسائز کر رہے ہیں اس میں ایک ملک میں فضاء بنا رہے ہیں اور فضاء یہ بنا رہے ہیں کہ اگر ایک گھر میں ایک کرزہ چڑ جاتا ہے ان کے خرچے بڑھ جاتے ہیں اور ان کی آمدنی کم ہے تو ہر گھر پہلی چیز کرتا ہے اپنے خرچے کم کرتا ہے اور اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم نے یہ دو ایک طرف ہم اپنے خرچے کم کریں گے کوسٹ کٹنگ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا بڑا مسئلہ ہے منی لانڈرنگ کا جو پیسہ باہر جاتا ہے پاکستان سے اس کے اوپر پوری فوکس کر رہے ہیں دوسری طرف اپنی آمدنی بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ایف بی آر کی ریفارمز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے دونوں ہاؤزز کے کہ ہم کس طرح زیادہ ٹیکس کلیکشن کریں گے لوگوں کو پہلے احساس دلوارے ہیں ایٹمسفر بنا رہے ہیں کہ ہم آپ کا ٹیکس انشاءاللہ عوام پہ خرچ کریں گے بڑے بڑے ایوان ایوانوں پہ نہیں خرچ کریں گے اور جو ہم اتنا سود دے رہے ہیں یہ جو کرزوں کے اوپر ہمارے پاس اتنی زیادہ میں ہم پچھلے ایک ہفتے سے دیکھ رہا ہوں پراپرٹیز پڑی ہیں ڈیڈ کیپٹل پڑا ہوا ہے ایک طرف ہم سوب دے رہے ہیں اور ہمارے پاس یہ پراپرٹیز ہیں بڑی بڑی جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنے ملک کے بینفٹ کرزے اتارنے کے لیے اور ساتھ ساتھ ہم اوورسیز پاکستانیز جو میں سمجھتا ہوں اس ملک کا سب سے بڑا احساس ہے ان کے لیے گورننس سسٹم ٹھیک کریں تاکہ وہ اپنے انویسمنٹ بھی لے کے آئیں وہ پیسہ لے کے آئیں وہ بزنسز یہاں کریں جب تک وہ وہاں سے پیسہ نہیں آتا ہم انیبلن انوائرمنٹ نہیں کرتے انویسمنٹ کے لیے تو ہم یہ اس ٹرپ سے اس وقت لے کرنیے ہم کلیسک ڈیڈ ٹرپ میں ہیں کہ ہم کرزے لے رہے ہیں کرزے لے رہے ہیں کرزوں کی کس طرح ادا کرنے کے لیے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم پورا ایک ہفتے تک پلائن رکھیں گے اور ہماری سب سے زیادہ کوشش یہ ہے کہ اس ملک میں انویسمنٹ لے کے آئیں ریونیو جنریٹ کریں اپنے ملک سے وہ ادارے مضبوط کریں جو دونوں چیزیں ہمیں انیبل کریں اور انشاءاللہ ہمارے سے زیادہ مشکل سیچویشن سے دنیا نکل چکی ہے ہمارے ایسے ملک تھے جو تباہ ہو چکے تھے دس دس پانچ پانچ سال میں کھڑے ہو گئے اور وہ کھڑے اسی لیے ہوئے کہ انہوں نے بیسک پرنسپل یہ کہ اپنے خرچے کم کی اپنی آمدنی بڑھائی اور انشاءاللہ میں اپنی اپنی سینٹ کو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس سیچویشن سے نکلیں گے ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہوں گے ہم ہم جب بات کرتے ہیں فورن پولیسی کہ مجھے بڑے لوگ کہہ رہے ہیں یا بھاٹ دورے تب ہم کریں گے جب ہم اپنا گووننس سسٹم ٹھیک کر کے اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں گے جب تک ہم یہ ایک ہمارا یہ بڑا ایک تاریخ نکل چکی ہے کرزے پہ اور امداد کے اوپر گزارہ کرنے کا ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو قومیں کرزوں پہ گزارہ کرتی ہیں وہ اپنی عزت بھی کھو بیٹھتی ہیں اپنی ازادی بھی کھو بیٹھتی ہیں تو انشاءاللہ پوری کوشش یہ ہے کہ اپنے اپنی قوم کو اپنے پیر پہ کھڑا کریں گے تینکیو جی تینکیو جی